بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آج آپ کو گوشت فرائی کر کے دکھاؤں گا تو چلیے میں دکھاتا ہوں گوشت کس طرح فرائی کیا جاتا ہے اور کون کون سی چیزیں چاہیے گوشت فرائی کرنے کے لیے یہ ایک کلو میں نے گوشت لیا ہے اور یہ میں نے دہی میں سارے مسالے جات کو مکس کر کے گرینڈ کر لیا ہے مسالے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بلکہ میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے میں نے تھوڑی سی ایدرک لی ہے تھوڑا سا لسن لیا ہے دو تین ادد ہری مرچیں لی ہیں اور فوڈ کلر تھوڑا سا لیا ہے ایک چمچ میں نے سرخ مرچ لی ہے آدھا چمچ حلدی لی ہے ایک چمچ نمکہ لیا ہے وائٹ اور بلیک دونوں آدھا چمچ کر کے آدھا چمچ کالی مرچ لی ہے دنیا پوڈر آدھا چمچ اور آدھا چمچ تکا مسالہ اور آدھا چمچ چاٹ مسالہ اور یہ میں نے اس کے لیے تھوڑا سا ویسن لیا ہے اور یہ دو ادد انڈے لیے ہیں یہ لیمن جو میں اس پر چوڑنے لگا ہوں دو ادد لیمن کا راس میں نے اس میں نے چھوڑا ہے اب میں اس میں یہ ویسن کو شامل کرنے لگا ہوں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں موسیقی 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 اسے دو سے تین منٹ تک اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس میں گوشت کو شامل کر دیں اس کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں تاکہ اس میں مسالہ جات اچھی طرح جذب ہو جائیں میرینیٹ کے لیے جو میں نے گوشت رکھا تھا وہ تیار ہو چکا ہے ابھی اس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ میرینیٹ کے لیے رکھا تھا تاکہ اس میں مسالہ جات جذب ہو جائیں ابھی میں نے یہ کڑاہی میں آئل ڈال کے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے یہ گرم ہو چکا ہے موسیقی 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 اس طریقے سے آپ ایک ایک پیس کر کے آئل میں رکھ دیں یہ دیکھیں کہ جلدی پرائی ہو رہا ہے گوشت ہمارا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گوشت ہمارا پرائی ہو رہا ہے گوشت جب اس حالت میں آجائے تو اسے نکال لیں اس کو ہم لوگ ایک دفعہ دوبارہ فرائی کریں گے مسالہ دوبارہ لگا یہ اس لیے میں نے ہلکا سرن کر کے گولن کلر کا نکال لیا ہے اب یہ جو بچا ہوا گوشت ہے اس کو بھی آپ فرائی کر لیں آنچ کو تھوڑا سا حل کا پہلے دیز رکھیں اور بعد میں تھوڑا سا حل کا کر کے اور یہ سائٹ پہ یہ ویسن پک رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ نکالتے رہیں ورنہ یہ کاراں اوپر بہت بڑا لگے گا یہ دیکھیں یہ بھی گوشت بھی فرائی ہو چکا ہے ہلکا سا میں نے فرائی کیا اس کو بھی جب یہ ساتھ رکھ میں آجائے دیگری بند تین سے چار سے پانچ میٹر کو اس طرح پرائی کرنا جب یہ اس کلر میں آجائے تو گوشت کو نکال لیں یہ مسالے والی پراز جو ہے اس میں میں نے اس کو ڈالا ہے اور یہ اس کو ہلکا ہلکا سا مسالہ لگا لیں اور دوبارہ سے اس کو پرائی کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری دوبارہ یہ فرائی ہو رہا ہے ابھی کوئی جب یہ اس حالت میں آجائے ۔ یہ دیکھیں یہ بلکل ٹیار ہے کہ پاک ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور یہ چینل آپ کا اپنا ہی چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹیسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کی دئیے گا اللہ حافظ